بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد امران ایڈوکٹ بات کر رہا ہوں ناظرین دیت کا جو قانون ہے دیت کی جو رقم ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے تبدیلی کی ہے اور میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اس بارے میں اگاہی دوں اور جو لوگ اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ کسی کو خدا نخواستہ قتل کرنا ہے مارنا ہے وہ اس سے باز آ جائیں کہ دیت کی کتنی رقم مقرر کی گئی ہے اس کے بعد قصاص کا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ قصاص کیا ہے اسلام میں قصاص کے بارے میں کیا کہا گیا ہے تو یہ چیزیں آپ کو آج میں کلیئر کروں گا اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو قصاص کا بتاتا ہوں کہ اسلام میں قصاص کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو اس کی جو سزا مقرر ہے وہ بھی اس کو قتل کر کے ہی اس کو سزا دی جا سکتی ہے تو قصاص میں اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ قتل کرتا ہے تو اس کے والد اس کا بائی اس کا چاچو اس کا مامو اس کا خالو کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کیا جائے قصاص میں صرف اسی بندے کو قتل کرنے کا کہا گیا ہے کہ جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے اس کو قصاص کی صورت میں اس کو بھی اسی طرح ہی قتل کیا جائے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں آپ نے سنا ہوگا دیکھا بھی ہوگا کہ چوک میں چراہے میں بٹھا کر بندے کی گردن اتار دی جاتی ہے اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اس کو قصاص کے بدلے میں سزا دینی ہے اس کو قتل کرنا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے رشتہ داروں کو قتل نہیں کرنا چاہیے اس کی عزیزو اکارب کو قتل نہیں کرنا چاہیے صرف اس بندے کو سزا ملنی چاہیے تو اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو جتنی کم عذیت ہو اس طرح اس کو قتل کرنا چاہیے یعنی کہ اس کو عذیت دے کے قتل نہیں کرنا چاہیے سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندے کو بٹھا کے اس کی گردن نیچے کر کے گردن کے پیچھے سے تلوار مارتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو جب گردن کرتی ہے تو دماغ کے ساتھ اس کا کنیکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس صورت میں اس بندے کو پھر تڑپتا وہ یقینا ہے لیکن اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اور اس طرح قصاص کے بدلے میں اس بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کی اسلام خالف جو قوتے ہیں وہ ان چیزوں کی نفی کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر سزا ہی دینی ہے تو کسی بند کمرے میں اس بندے کو سزا دی جائے لیکن اسلام کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس بندے کو چوک میں چوراہے میں قتل کیا جائے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور جب ان کے ذہن میں کسی کے خلاف دشمنی ہو کسی کو قتل کرنا چاہ رہے ہوں تو ان کو یہ احساس ہو کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کیا تو ہماری گردن بھی اسی طرح ہی چوک اور چوراہے میں ہی کٹی جائے گی اسلام خالف قوتیں کہتی ہیں کہ ایک بندہ اگر قتل کرتا ہے تو اس کا جو سزا ہے وہ قتل نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا کیس سلانا چاہیے اور جیسے یہ کہا جائے کہ زیاد بکر کو قتل کر دیتا ہے تو زیاد کو قتل نہ کیا جائے اس کو سزا دی جائے دالت میں یعنی اس کو عمر قید دے دی جائے اس کو جرمانہ کر دیا جائے جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عادی مجرم ہوتے ہیں اگر وہ ماف کر دیے جائیں یا وہ جرمانہ دے کے باہر آ جائیں گے تو پھر وہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے تو قصاص کا مطلب ہے کہ بندے کو چوک میں کھڑا کر کے قتل کیا جائے کہ دوسرے لوگ بھی اس سے عبرت پکڑیں کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کیا تو اسی طرح ہی ہماری گردن بھی چوک اور چراہے میں اڑا دی جائے گی اب آ جاتے ہیں ہم دیت پہ جو ہمارا اصل موضوع ہے دیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے قتل ہو جاتا ہے اور اس کی لوہکین سے سلح ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر وہ دیت ادا کر کے رقم ادا کر کے وہ بندہ سلح کر کے بری ہو سکتا ہے اس کی سزا ماف ہو سکتی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ امیر آدمی ہے وہ ہر بندے کو قتل کرتا ہے پھر ہے اور پیسے دے کے پھر جیل سے باہر نکل آئے اس میں بھی عدالتیں بھی یہ دیکھتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ بار بار ایسی حرکت کرتا ہے تو دیت دینے کے باوجود بھی پھر عدالت اس کو ماف نہیں کرتی اور تازیرات پاکستان کی جو پی پی سی کی تین سو گیارہ ہے دفعہ اس کے مطابق عدالت پھر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے یا اس کو ہم نے سزا دینی ہے تو اب آتے ہیں ہم کہ دیت کی جو رقم ہے وہ کتنی مقرر کی گئی ہے اس سال تو تازیرات پاکستان کی پی پی سی کی سیکشن تین سو تئیس کے مطابق جو منیمم ویلیو اس دفعہ دیت کی رکھی گئی ہے وہ تیس ہزار چھے سو تیس گرام چاندی کی ویلیو کے برابر ہے اور اگر ہم اس کو پاکستانی پیسوں میں کرتے ہیں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ ستا سر لاکھ ستاون ہزار نو سو کچھ رپے بندی ہے اب جیسے جیسے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں جیسے چاندی اور سونے کے باؤ اوپر نیچے جا رہے ہیں تو اس حساب سے اس میں تھوڑی بہت ترمیم ہو سکتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ دوسری ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ دیت میں جس طرح حصہ جاتا ہے وراست کا مرنے والا کے جو وارث ہیں اس کے بچے ہیں اس کی بیوہ ہے اس کی ماں ہے اس کا باپ ہے تو ان کو اسی شرح سے ہی دیت کی رقم جائے گی ایسے میں نے بتایا ہے کہ جس طرح وراست کا حصہ جاتا ہے اسی طرح ہی دیت کی جو رقم ہے وارثان میں اسی طرح ہی وہ تقسیم ہوگی بیوہ کو ایک بٹا آٹھ حصہ ملے گا جو ایک بٹا دو حصہ بیٹے کو ملے گا اسی حساب سے وہ تقسیم ہوگی یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ دیت جو بالک ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں بیوہ معاف کر سکتی ہے جو بالک بچے ہیں جو نبالک بچہ ہے اس کو ہر صورت میں دیت کی رقم جو ہے وہ دی جائے گی نبالک کی صورت میں دیت کی رقم جو ہے وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوگی وہ ادا کرنی ہی پڑے گی تو یہاں پر جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ لوگوں کے علم میں یہ بات آئے کہ ستا سٹھ لاکھ یعنی ساڑھے ستا سٹھ لاکھ تقریبا دیت کی رقم اس سال حکومتیں مقرر کی ہے ہر سال ایک ساتھ دو ہزار تیس کو وفاقی گورنمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان دیت کی رقم مقرر کرتی ہے اور اس سال جو رقم مقرر کیا جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ تیس ہزار چھ سو تیس گرام جو چاندی ہے اس کے مطابق یا ستا سر لاکھ ستاون ہزار نو سو کچھ رپے جو پاکستانی رپے ہیں اس کے مطابق دیت کی رقم ادا کرنی پڑے گی یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ کچھ لوگ جو ہیں جو زمین میں فساد خلانے کا باعث بنتے ہیں یا جن کو چھوڑنے سے یہ خدشہ ہو کہ وہ اور زیادہ قتل کریں گے یا ایک بہت کریمنل بندہ ہے وہ دیت ادا بھی کر دیتا ہے وارثان سے صلح بھی ہو جاتی ہے تو پی پی سی کی جو سیکشن تین سو گیارہ ہیں اس کے مطابق عدالت کی سواب دید ہے پھر کہ عدالت اس کو نہ چھوڑے اس صورت میں وہ بشک دیت ادا بھی کرتا ہے صلح نعمہ بھی ہو جاتا ہے معافی بھی ہو جاتی ہے لیکن عدالت پر منحصر ہے کہ عدالت اس کو چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی دیت دینے کے باوجود بھی بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ عدالت اس شخص کو سزا دیتی ہے وہ سزا موت بھی ہو سکتی ہے وہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی اور قسم کی سزا بھی ہو سکتی ہے اس سے کم بھی ہو سکتی ہے تو جو بندے بندوں جو بندہ قتل کرتا ہے اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے کہ آیا نوجوانی میں اسے قتل ہو گیا سیبن اسے قتل ہو گیا اور جو کرمنل بندہ ہے جو بار بار یہ کام کرتا ہے یہ حرکتیں کرتا ہے اس کے بارے میں پھر عدالت جو ہے وہ دیت دینے کی صورت میں بھی اس کو معافی نہیں دیتی اور وہ سزا کا حق دار ٹھہرتا ہے تو یہ پانچ سات دس منٹ کی ویڈیو ہے اس کو لازمی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ایک تو دیت اور قصاص کا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ واضح ہو جائے ان کے نزدیک اور جو مجودہ سال میں مجودہ ائیر میں دیت کی رقم مقرر کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی ان کا ابحام دور ہو جائے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ